اسلام علیکم ویلکم ٹو ککوکویت انزول آج میں بہت ہی مزیدار سناک کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ہے مکس ویجیٹیبل کٹلٹ یہ بہت ہی کرسپی اور بنانے میں آسان اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں آپ اسے رمضان میں افطار کے وقت بھی بنا سکتے ہیں تو آئیے مکس ویجیٹیبل کٹلٹ بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پانچ آلو لیں گے اور اس کو اوبار لیں گے اس کے بعد آلوہوں کو miesz کر لیں گے ہم نے آلوہوں کو اچھے سے mash کر لیا ہے اب اس میں دو کٹی ہوئی ہریمش ڈالیں گے آدھا کپ باریک کٹی ہوئی پیاز دو گا جت جس کو ہم نے گریٹ کر لیا ہے آدھا کپ بائل کیے ہوئے मٹر ڈالیں آدھا کپ بائل کیے ہوئے پھول گو بھی ڈالیں اور آدھا کپ باریک کٹا ہے ہوا ہرا دھنیا ڈالیں اور آدھا کپ بریٹ کرمز 1 ٹی سپون گریٹ کیا ہوا ادرک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں 1 ٹی سپون لال مرچ 1 فورت ٹی سپون ہلدی 1 فورت ٹی سپون گرم مسالہ 1 ٹی سپون چاٹ مسالہ ڈال کر اچھے سے ملا لیں گے دھنیا پورڈر 1 ٹی سپون اور زیرہ پورڈر 1 ٹی سپون ڈال کر اچھے سے مکس کر لیں گے جب ہم سارے مسالے ڈال رہے تھے تب ہمیں زیرہ پورڈر اور دھنیا پورڈر بھی ڈالنا تھا لیکن جب ہم ڈالنا بھول گئے تھے تو ہم نے اسے اب ڈالا ہے اب ہم ان سبزیوں کے مکشر کو تھوڑا سا ہاتھ میں لے کر اسے شیپ دیں گے یا پھر اسے راؤنڈ شیپ میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہم اسے ہاتھ میں رول کر کے اس طرح سے شیپ دیں گے اسی طرح سے ہم نے سارے کٹلٹس تیار کر لیے ہیں نیکسٹ ہمیں ایک گھول تیار کرنا ہے اس کے لیے ایک گھول میں آدھا کب مائدہ اور تری فورت کب پانی تھوڑا تھوڑا ڈالتے ہوئے ملائیں گے تاکہ آپ کو ملانے میں آسانی ہو اور اس میں کوئی لمس نہ آئے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بیٹر تیار ہے اور زیادہ پتلا بھی نہیں ہے اور زیادہ گاڑا بھی نہیں ہے اور تھوڑے سے بریٹ کرمز ایک پلیٹ میں رکھ لیں اب ہم کٹلٹ کو بیٹر میں ڈیپ کریں گے اس کے بعد اس کو بریٹ کرمز لگا لیں گے چاروں طرف اچھے سے لگا لیں گے اور اس کو ایک پلیٹ میں رکھ دیں گے اسی طرح سے ہم سارے کٹلٹس پر بریٹ کرمز لگا کر ایک پلیٹ میں رکھ لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم سارے کٹلٹس کو بریٹ کرمز لگا لیے ہیں اب ہمیں اس کو فرائی کرنا ہے فرائی کرنے کے لیے ایک پین لیں گے اور پین اچھے سے گرم ہونے کے بعد اس میں تیل ڈالیں اور تیل کو پانچ منٹ ہائی فلیم پر گرم کر لیں گے تیل گرم ہونے کے بعد اس میں کٹلٹس ڈالتے جائیں اور ہائی فلیم پر پانچ منٹ کٹلٹس فرائی کریں گے یعنی گولڈن براؤن کلر میں آنے تک پانچ منٹ بعد آپ دیکھ سکتے ہیں فرائی ہو گئے ہیں اب اس کو پلٹھا کر اور پانچ منٹ فرائی کر لیں گے ہائی فلیم پر دیکھئے دونوں سیلٹس بھی اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں اب ہم اس کو ایک پلٹ میں نکال لیں گے اور بچے ہوئے کٹلٹس بھی ہم اسی طرح سے فرائی کر لیں گے یہ کرسپی مکس ویجیٹیبل کٹلٹس بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوئے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں اور یہ ریسیپی کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے بتائیے اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے میں پھر ملتی ہوں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ